بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام لوگ حیریت سے ہوں گے Welcome to Networks Professionals میرا نام سید محمد فراز عطا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جیسا کہ آپ کو اپنی سکین پر نظر آ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے How to prepare, practice, attempt and pass exams on Cisco Networking Academy Cisco Networking Academy کا جو Learning Management System ہے آج ہم اس پر دیکھیں گے کہ آپ کیسے اس کی جتنے بھی exams ان کو آپ کیسے prepare آپ نے کیسے کرنے ہیں practice کیسے کرنے ہیں اور پھر آپ کس جگہ سے ان exams کو attempt کر سکتے ہیں تو چلتے ہم آپ اپنے آج اس کے ٹاپک کو دیئے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنی جو سکرین ہے اس پر جب آپ لاؤگ ان ہوں گے تو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ اکاؤنٹ کیسے ایکٹیویٹ کریں گے اور پھر ہم نے ایک اور جو ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ اپنا جو کورس کنٹینٹ ہے اس کو ایکسیس کر کے سٹڈی کیسے کریں گے تو آپ لاؤنچ کورس پہ کلک کریں گے اور اگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے سٹڈی کیسے کرنا ہے تو اس پہ دیکھیں ہماری پرانی جو ویڈیو ہے اس پہ دیکھیں اور یہ جو کورس کنٹینٹ ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے اس کورس کو سٹڈی کریں گے اس ویڈیو میں ہاں جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں exams module group exams ہیں skill exams ہیں پھر یہ final exam ہے ان کو کیسے آپ نے attempt کیسے کرنا ہے تو practice کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کورس کنٹینٹ جو ہے اس کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ یہ exam کیسے practice کر سکتے ہیں اور attempt کرنے سے پہلے آپ ایک demo practice کیسے کر سکتے ہیں ان تمام exams کی تو اس کے لیے آپ کو ایک website پہ جانا پڑے گا اس کا نام ہے itexamouncers.net آپ نے یہ website open کرنی ہے یہاں پہ آپ کو جتنے بھی courses ہیں ابھی جو currently CCNA چال رہا ہے وہ ہیں CCNA variant 7 یہ والا پھر it essential کا course ہے وہ بھی variant 7 ہے اسی طرح CCNA security CCNA cyber ops CCNP devnet linux یہ آپ کو یہاں پہ ان کے demo exams مل جائیں گے جو آپ یہاں پہ practice کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو اس سکرین پہ نظر آرہا ہے یہ module group exams ہیں ٹھیک ہے پہلا exam ہے ہمارا basic network connectivity and communications exam تو یہ introduction to network کا course ہے تو میں جاتا ہوں یہاں پہ CCNA variant 7 میں یہ CCNA 1 سے مراد ہے پہلا جو course ہے CCNA کا introduction to network اس کو میں open کروں گا یہاں پہ آپ دیکھیں introduction to networks کا جو course ہے وہ آپ کے سامنے نظر آرہا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ module groups exams ہیں پھر نیچے یہ skill assessment exams ہیں اور یہ practice final اور final exam ہے تو ان کو آپ نے یہ جو exam ہے اس کے نام پہ click نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ test پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ test پہ click کریں گے تو یہ ایک question bank جو ہے یہ open ہو جائے گا یہاں پہ 74 کے قریب questions ہیں جو کہ آپ کو ملیں گے جو کہ آپ یہاں پہ attempt کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ جس question پہ click کریں گے آپ اس question پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ open کرنا ہے test open کرنا ہے اور یہاں سے اس question کو پڑھنا ہے for example یہ question ہے during a routine inspection a technician discovered that software that was installed on our computer was secretly collecting data about websites that were visited by users of the computer which type of threat is affecting this computer تو یہ question ہے اس میں یہ پوچھ رہے کہ یہ جو کونسی ایسی چیز ہے جو کہ یہ data collect کر رہی ہے تو اس میں یہ آئے گا spyware کا option ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے یہ سارے question جو ہے attempt کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ تقریبا 74 questions ہیں پہلے exam میں آپ نے پھر اس کے end پہ آ جانا ہے جہاں پہ آپ کے questions ہتم ہو رہے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو یہ hint کا option بھی دیتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ question پڑھیں گے اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ یہ hint پہ click کر کے آپ کو وہ ایک idea دے دے گا کہ یہ question اس بارے میں ہے تو آپ یہاں سے hint کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے 74 number question جو ہے یا جو بھی آخری question ہوگا اس تک آنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے quiz summary اس پہ آپ نے click کرنا ہے جب آپ quiz summary پہ click کریں گے تو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے صرف ایک question complete کیا ہے 74 questions میں سے اور جو آپ نے complete کیا وہ green ہوا ہوا اس time تو آپ نے یہ سارے question attempt کرنے کے بعد یہ quiz summary پہ آنا ہے میں فیلال آپ کو demo دے رہا ہوں اس لیے میں نے صرف ایک question attempt کیا اور ہم میں finish quiz پہ click کروں گا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک منٹ اور 41 second جو ہے یہاں پہ لگائیں ہیں اس exam کو attempt کرنے میں اور آپ کا جو course ہے وہ 1.35% ہے اور average یہ course جو لوگ attempt کرتے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ وہ 43.54% کے قریب attempt کرتے ہیں ٹھیک تو اس طرح سے آپ یہ exam یہاں پہ پہلے practice کریں ٹھیک ہے اور course content کو study کریں پھر اپنا exam attempt کریں آپ نے اب exam کیسے attempt کرنا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں for example یہ module 1.2.3 کا پہلا exam ہے basic network connectivity and communications exam آپ اس پہ click کر کے اس کو open کریں گے last video میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ option کیوں آتا ہے تو یہاں سے آپ یہ cookies کو allow کریں گے اور اسی طرح سے اگر آپ کا exam active نہیں ہے تو آپ نے instructor سے کہیں گے کہ وہ آپ کا exam active کرے اس time میری assessment active ہے تو میں simple یہاں پہ take assessment پہ click کروں گا اب جب آپ take assessment پہ click کریں گے کیونکہ اس exam میں کچھ questions نہیں ہے تو آپ پہلے اس کو download کریں گے ٹھیک ہے تو میرے پاس system new والا ہے تو میں simple اس پہ click کروں اور یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے بتا رہا ہے کہ ابھی آپ کا یہاں پہ چھے بچ کے اٹھارہ منٹ پہ یہ آپ کے exam سٹارٹ ہوگا اور ایک گھنٹے کا exam ہے اور سات بچ کے اٹھارہ منٹ پہ یہ end ہو جائے گا اور اگر آپ ready ہیں تو continue پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ جو packet tracer executable file ہے اس کو open کرنا چاہا رہا ہے تو آپ اس کو یہاں سے کہیں open executable file ٹھیک ہے تو یہاں سے packet tracer کو connect کرے گا تو اس time میں پاس کیونکہ اتنا time نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ نے اس کو کر لینا ہے اگر یہ file آپ کی upload نہیں ہوتی ہے تو آپ سمپل اس کو skip کر سکتے ہیں یہ سکپ کر دیں اور ok کر دیں یہ ایک question ہوتا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کی problem نہیں ہوگی exam میں تو یہ آگیا exam کا question ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ question کو study کرنا ایک غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ ایک question کیا اور اس کے بعد direct submit پر klik کر دی نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا آپ یہاں سے next پر klik کر سکتے یا اگلے question پر direct klik کر کے next question پر جا سکتے سارے questions complete کرنے کے بعد submit پر کھلی کرنا یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو ٹائم نظر آرہ ہے کتنا time آپ کے اٹمپ کرنے میں رہتا exam کا نام کیا ہے آپ نے کتنے questions پہ جس جو آپ attempt کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ attempt کر دیں گے وہ green ہو جائے گا ٹھیک تو for example یہ question what term describes storing personal files on servers over internet to provide access anywhere anytime or any device تو یہ cloud ہے ٹھیک تو اسی طرح سے آپ نے سارے questions کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے سارے questions کرنے کے بعد last question تک کرنے کے بعد آپ نے یہ submit کر دینا ٹھیک ہے یہ میں سارے questions نہیں کر رہا لیکن آپ نے سارے questions کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ submit کر دینا ہے یہاں پہ آپ بتائے گا کہ ابھی اتنے questions questions رہتے ہیں اگر کوئی رہتا ہوگا تو ٹھیک ہے کیونکہ میرے اتنے سارے questions ابھی رہتے ہیں میں نے نہیں کیے تو پھر اس کے بعد آپ سمپل کیا کر سکور ہے تو آپ جتنی اچھی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کا سکور ہو جگتا ہے یہ تھا ہمارا CCNA کا introduction to network اب ہم IIT essential کا جو course ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا exam آپ نے کیسے attempt کرنا ہے تو اس کا exam بھی same طریقہ ہے آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے launch course پہ klik کرنا ہے اگر آپ نے IIT essential کا course content study کرنا ہے تو آپ simple یہاں سے launch chapter جو بھی chapter ہوگا اس میں chapter wise آپ کا course content ہوتا ہے تو اسی طرح اس کے exams بھی chapter wise ہیں تو اگر آپ نے chapter 1 study کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہاں سے chapter 1 launch کریں اس کو study کریں گے اور اس کے بعد جب آپ کی تیاری ہو جائے گی پھر آپ پہ exam practice کریں اور پھر exam attempt کریں تو ابھی ہم یہاں پہ it exam answer dot net پہ واپس آتے ہیں اس website کو ہم دوبارہ open کر رہے ہیں اور اب کی بار ہم practice دینا ہے وہ chapter 1 کا دینا ہے ٹھیک تو آپ online test پہ click کریں گے تو یہ اس time 44 questions دکھا رہا ہے اور یہاں پہ یہ ایک question ہے آپ نے یہاں پہ سیمپل اس کو پڑھنے کے بعد یہاں پہ answer دینا ہے تو یہ آپ جتنے زیادہ بار practice کریں گے اتنے زیادہ آپ کو صحیح تیاری ہو سکتی ہے اتنے زیادہ آپ knowledge میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے سارے questions کرنے کے بعد 44 کے 44 کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے یہاں پہ quiz پہ جانا ہے اور پھر finish quiz پہ جانا ہے اور یہاں سے restart بھی کر سکتے quiz اور آپ questions بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو یہ ایسے آپ اپنے exams کو practice کریں گے اب میں اس کو close کر رہا ہوں اب ہم آتے ہیں کہ آپ ایڈ essential exam کیسے attempt کرنا ہے آپ chapter 1 exam پہ کلک کریں گے یہ اسی طرح سے window open ہو جائے گی اور یہاں پہ take assessment کا option ہوگا اسی طرح سے یہاں پہ take assessment پہ کلک کریں اور اسی طرح سے یہ same باقی وہی طریقہ کار ہوگا آپ continue کریں گے آپ questions آ جائیں گے آپ answer کریں گے اور ان کو submit کر دیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے exam کیسے practice conduct کرنے کے لئے آپ simple launch course پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کی left side ہے آپ messages option پہ klik کریں گے اور یہاں پہ کوئی message آیا ہوگا تو وہ ان box میں نظر آئے گا اور یہ ایک guide ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بتائے گا کہ یہاں message messages آئیں گے آپ unread messages ہیں تو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف options ہے آپ label assign کر سکتے ہیں آپ course wise messages کو دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے options یہ آپ بتائے گا ٹھیک آپ یہاں سے simple message search بھی کر سکتے ہیں آپ نے instructor کو message کرنا ہے یا آپ message receive ہوگا instructor کی طرف سے وہ آپ کو inbox میں receive ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے instructor سے کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو آپ simple یہاں پہ compose پہ جائیں گے آپ course select کریں کہ کس course related آپ کا سوال ہے فار example میرا it essential کے related سوال ہے تو میں نے اس select کیا پھر continue پہ click کروں گا اور simple میں یہاں سے select کروں گا کہ میں نے کس کو message کرنا ہے یہاں پہ میں نے اپنے teacher کو message کرنا ہے تو اس time کیونکہ میں ہودی اپنا teacher ہوں تو اس لئے میرا نام آپ کو دوبارہ نظر آرہ ہے تو آپ simple یہاں پہ اس کو 2 دوبے کریں گے اور یہاں سے apply کریں گے اور یہاں پہ جو آپ کا recipient ہے وہ select ہو جائے گا اور یہاں پہ سمپل ایک پیارا سا سبجیکٹ آپ نے لازمی لکھنے تاکہ instructor کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ کا question جو ہے وہ کس چیز کے related ہے for example پر exam issue ٹھیک ہے یہ ایک میرا سبجیکٹ ہے sir my exams are not active ٹھیک ہے اور آپ لیچے اس کو explain کریں گے کہ کیا ہو جائے اگر آپ کی screen shot ہے تو وہ آپ پکچر کی شکل میں insert کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور issue ہے اور simple کرنے کے بعد یہاں سے اس کو send کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی file attach کر جاتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب آپ sent میں جائیں تو آپ کو یہ message نظر آئے گا آپ نے time پہ یہ میسیج کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میرے mail میں message آ چکا ہے یہ مجھے email میں message آگئے اور میں email کو دیکھتے ہوئے آپ کو login کر کے آپ simple reply کر دوں گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے exams practice کیسے کر سکتے ہیں آپ course content کو کیسے پڑھنے کے بعد اپنا exam attempt کیسے کریں ٹھیک ہے تو next ویڈیو میں انشاء اللہ ہماری ملقات ہوگی thank you very much